اور پی ٹی آئے کا کہ مجھے یہ موقع ملا صرف پانچ منٹ میں لوں گا اور میری کچھ شکایات ہیں عمران خان صاحب سے اگر اس کو ایڈریس کر سکے تو کریں اگر نہ کریں تو سوچیں ضرور اس کیوں کو خان صاحب ریجیم چینج جو یہاں لفظ لکھا ہے آج سے کسی کو یاد نہ ہو تین مارچ کی رات کو میں نے پہلی دفعہ ایک ویلوگ کیا جس میں میں نے کہا امریکہ وانٹ سو ریموو امران خان گورنمنٹ ریجیم چینج ان پاکستان یہ ٹرم میں نے دی ہے پورے پاکستان کو یہ اس وقت کے ٹرم استعمال ہوئی اب میری جو شکایت ہے عمران خان صاحب سے اگر کر سکتے ہو اگر نہیں کر سکتے سوچیں اس کو ضرور واقعی ساری تحریک انصاف سے دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن سے دس الیکشن ہوئے تھے پچیس جولائی دس جولائے دو ہزار اٹھارہ کو میں نے ٹویٹ کیا تھا میں نے ٹویٹر ہینڈل کی اوپر لکھا ہوا ہے کہ جو الیکشن پاکستان میں ہو رہا ہے ایک سو سے زیادہ اخوار جو تھے میں نے اس وقت دیکھے پوری دنیا کے بھارت کے امریکہ کے اور ہندوستان کے اور انگلینڈ کے جن میں کلیرلی ڈس اپروول تھا کہ جو پولٹیکل چینج آ رہی ہے جہاں پاکستان کی ملٹری اسٹابیشمنٹ کو ایک پوپلر پولٹیکل کور مل رہا تھا یہ چیز انیکسیپٹیبل تھی انڈین انویسٹرن اسٹابیشمنٹ کو اس کے بعد جب دو ہزار انیس میں اگر خان صاحب کو یاد ہو جب نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا جا رہا تھا جب آدھے پاکستان کو یقین تھا کہ شاید وہ بیمار ہیں میں نے آپ کو کہا تھا خان صاحب یہ کیا بلندر ہو رہا ہے یہ کس قسم کی چیز ہو رہی ہے خان صاحب آپ نے مجھے کہا کہ وہ بہت سیریسلی بیمار لگ رہا ہے مجھے یہی چیز جو ہے بتائی جا رہی ہے آپ نے بھی اس کو بائے کر لیا میں نے اس کو بائے نہیں کیا میرا خیالہ عمران خان ریاض نے اس کو بائے نہیں کیا سمی ابراہیم نے اس کو بائے نہیں کیا ارچت شریف نے اس کو بائے نہیں کیا آپ نے کیسے اس کو بائے کر لیا کہ نواز شریف اتنا سیریسلی بیمار ہے آپ نے ان کو انگلنڈ لے جا کر آپ نے اس پورے پروسس کو ایمپاور کیا جس چیز کو ہم نے بعد میں دیکھا اور جب تین مارچ کی رات کو میں نے اپنا بیلوگ کیا تھا اس وقت آپ نے ڈانلڈ لوگ کا نام نہیں لیا تھا آپ نے ستائیس مارچ کو پیریڈ گرانڈ کے جلسے میں پہلی دفعہ ایک خط لہرائیا اور اس کی طرف اشارہ کیا ڈانلڈ لوگ کا نام تو بہت بہت میں آیا لیکن اگر وہ بیلوگ آپ دیکھیں گے اس کے سارے خد و خال اور اس کی ساری چیزیں ہمارے سامنے تھیں کہ آپ کی حکومت انیکسپٹبل ہے ویسٹرن اسٹیبلشمنٹ کو اب فیوچر کیا ہے یہ تو میرا انیلیسس آج بھی یہ کہتا ہے کہ آئیم لوکنگ ٹورڈز فیوچر پرائم منیسٹر آف پاکستان رائٹ سٹنگ ان پرنٹ اپ یہ کسی کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کوئی جرنیل کوئی ڈپلومیٹ کوئی بندہ کوئی کاغذ نہیں مجھے بتانا یہ میں اپنے انیلیسس سے دیکھ رہا ہوں اب آپ کا چیلنج یہ ہوگا ایک تو آپ کو پی ٹی آئی سے باہر نکر کل بھی ایک پولیٹکل کنسنسز بنانا پڑے گا along with the other political parties یہ پہلا آپ کا بڑا چیلنج ہے بکہ اس تن تنہا اتنا بڑا پوری دنیا کے سامنے آپ کھڑے ہیں western establishment آپ کے خلاف ہیں ہندوستان کی establishment آپ کے خلاف ہے اندر کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ عمران خان ریاض نے اس کے برے میں بہت زیادہ کہتے ہیں سمیح ابراہیم اور عمران خان ریاض کے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ کو دنیا کو بھی انگیج کرنا پڑے گا آپ کو امریکن establishment اور western establishment کے ساتھ جو اتنی toxicity ہے اسے reduce کرنا پڑے گا ہندوستان نے اس کا model ہمارے سامنے set کر دیا کل ہندوستان نے خریدہ کوئلہ روس کا payment کی یوان میں امریکہ کے currency dollar model کو انہوں نے challenge کر دیا ہے ہمیں ان چیزوں کو غور سے دیکھنا پڑے گا you are the future prime minister of پاکستان آپ کو ان سب چیزوں کو along with your secondary leadership یہ دیکھنا پڑے گا اس پہ تو کوئی شکی مجھے نہیں ہے یہ لاکھ کہیں کہ نہیں آرہا اس وقت جو صورتحال ہو گئی ہے کہیں عدالتوں کے ذریعے کہیں میڈیا کے ذریعے کہ سورج کو چاند بتایا جا رہا ہے چاند کو سورج بتایا جا رہا ہے دنیا کو flat بتایا جا رہا ہے یہ چیز چل نہیں سکتی ہم سترمی زدی کے شروع میں کھڑے ہیں جہاں گلیلیو اور کوپر نیکس کے کہتے تھے کہ دنیا flat نہیں ہے گھول ہے سورج کے گرد دنیا نہیں گھوم سورج نہیں گھوم رہا دنیا کے گرد چرچ کہتا تھا کہ نہیں ایسا ہے وہ پھر بعد میں چرچ نے معافی مانگی آفیشری طور پر رومن چرچ نے اس پر معافی مانگی ویٹک کرنے کہ ہم غلط تھے گلیلیو ٹھیک تھا یہ ہونے والا ہے کچھ ہفتوں مہینوں میں یہ ہونے والا ہے لیکن آپ کی بڑی ذمہ داری ہیں تینکیو سو مچ اب ہم اپنے اگلے مقرر جناب ایاز امیر صاحب کو